موسیقی آج کل جو صورتحال جا رہی ہے بھارت کے مظالم ایک بار پھر سے عروض پہ ہیں یہی وجہ ہے کہ اس سال پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر ایک سال میں دو بار منایا گیا اور اسی سلسلے میں ایک آل پارٹی کانسنس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے آج ہم اپنا پرگرام اسی حوالے سے کریں گے اور جہاں کے سیاستدانوں سے لیڈروں سے پوچھیں گے کہ کیا تجاویز وہ دیتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ ازار جمعہ کشمیر کے صدر مسعود خان صاحب موجود ہیں مسعود صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی آج جو آل پارٹی کانسنس کا انعقاد کیا گیا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا اس کے بنیادی مقصد تھے ایک یہ کہ ہندوستان کے مظالم اور انسانیت کے خلاف جرائم کی مضمت کی جائے جو تمام جماعتوں نے کیا یہ جو کانسنس تھی یہ وزریادن صاحب کی تحریک پر منقض ہوئی دوسرے یہ تھا کہ ہندوستان کے مذہب کو بتایا جائے کہ وہ جو ذمہ ستم ختم کرے مسلمان دشمن کشمیر دشمن پاکستان دشمن پالسیاں ختم کرے اور تیسرہ حصہ جو یہ تھا اس کا کہ ہمارے جو قومی اور آزاد کشمیر کی صدر پر حکمت عملی ہے اس کو کس طریقے سے بہتر گنا جائے اس پر مضمتانی کی جائے اور ہماری جو سیاسی اصفاتی تحریک ہے اس کو تیز کر کیا جائے تاکہ نسلہ کشمیر کا ایک مستقر اطائدار اور منصفانہ حل دھولا جائے اس میں سب کا اتفاق ہوا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیاسی اصفاتی ضرائع کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ حقوق انسانی کی خلاف جو اخلاف عظیم پر مخلوضہ کشمیر میں ہوئے ہیں ان کو خطو کیا جائے اور ہماری جو ہے بن لقانہ سطح پر بن لقانہ بہترانہ ہو جا کر تو اعصف اضاف ادا کریں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے راہ اہمدار یہ جو آج کانسنس ہوئے آپ کے آدمی کس حد تک افیکٹیب ہوگی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اس نے ایک بہت بڑا سمجل دیا ہے کہ آزاد کشمیر کے تمام قائدین تمام جماعتیں تمام دینی اور سیاسی جماعتیں تمام مقاقد و فکر متحد اور متفق ہیں میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا جس طرح پاکستان کی حکومت میں پاکستان کے تمام دارے میں پاکستان کے لوگوں نے یونی جب چہتی ہے کشمیر بنایا تو اس کا یہ بھی ایک بہت بڑا سیجنل ہے یہ ہمیں اتحاد کب ہو رہی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے حکمت حکمت کے حاملے کے اوپر نقضی آسانی کر رہے ہیں تاکہ اسے محید محصر بنائے جا سکے جی ناظرین اس لئے ساتھ ازاد جمعہ کشمیر کے پیام محصر کے راجہ فیروغ حدر صاحب مجھوڑ ہیں اسلام علیکم جی بارک سامن سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ ناکیم کے وقت دینے کا آج جو آل پارکلی کانسنس کا انقاد آپ نے کیا اس کا بنائیابی مقصد کیا تھا اور جو سارے میمورر جمع ہوئے کیا تدوین دنہوں نے محصرہ کشمیر کے حلق لیے سرگی کے جو ریسل کنمز یہ ہوئی ہیں وہاں پر ساتھ کشمیر میں اس کے والوں سے ایک بہت بیچہ نہیں پہ جاتی کشمیر کے اندر بھی اور جو کشمیر کے جو محاضرین آباد ہیں پاکستان کے اندر اس مکلہ کشمیر کے اندر ایک اخلاق ملتی ہیں تو اس طرح ہمیں پھر یہ پروگرام کیا کہ عوریت کے ساتھ مرگو آلائشن کے ساسی کیا کساں میرے کے اندر کانسوس میرے کرتے ہیں تو وہ فاروڈ نبالنا چاہتے ہیں اس ویو فاروڈ کے حوالے سے آج میٹن سی کہ آگے کس طرح آگے چلا جائے کونٹا پاکستان کے ساتھ کیا بات کرنے ہیں ایڈرائشن کے ساتھ کیا بات کرنے ہیں عوریت شنگ کی حکومت میں کیا کرنے ہیں عوریت شنگ کی پلٹکل پارٹی میں کیا کرنے ہیں عوریت شنگ کی سوئل سوسائیٹی میں کیا کرنے ہیں تو یہ ہمارا پاکستان کی میڈیا میں کیا رویل پلے کرنے ہیں پاکستان کی پلٹکل پارٹی میں کیا کرنے ہیں آگے الیکشن ہینے والا اس میں ہمیں بہترین پارٹین سے ساتھ کیا بات کرنی ہے کہ ان کے اپنے انتخابی منشور نے کشمیر کو کیا امیلو دوپکی سے بات دیتے ہیں جو اس ہارے باتوں جو ڈسکس کی ہم نے آج اور پھر ہم نے یہ دیار شخص کیا کہ ایٹینتھو لندن میں ہم نے ایڈیا کا جو پرانسٹر جو جس کے ہاتھ جو بیگرہ لوگوں کو خون سے رنگے ہیں ہم نے اپنے کمیٹی کے ساتھ بات چیت ہماری جا رہی ہے تاکہ دیانا ہم دنیا کو دکھا سکے کہ یہ ایک کچھل ہو رہا ہے یہ ایک خون نشان درمبا اس سے کوئی حق نہیں پہتا کہ برطانیوں کا ایک مذہب سوسائٹی ہے وہاں اس کو جعب آمد لیا جائے گی رجی صاحب یہ جو کانفرنس کا نقاض آج آپ نے کیا ہے یہ کس حد تف ایفیکٹیو ہوگی مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے ایک فرق پکشنہ تہیر ہو گئی ایک فرق پاکستان میں ایک فرق اندوستان اور ایک فرق دیا اول برادری ہے جس کو اخریک کر رہے یو ایل کریں اب ہم نے اسپو اثر کافر تو اندوستان ہے جو اعلیک اس نے اندوستان پکارہ بھی کاتھ رہے ان کو کمیتا ہے سکیلٹی کنسل بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان بھی کرتا ہے کشمالی بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ دعا ہو کانصر ہے جس کا اندوستان ہے تو اب ہم یہ بنا رہے ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ پریشر مہنڈ کیا جائے دور کی دنیا کے اندر ہندوستان کے خلاف اور کشمین تندر جو تاریخ عادت اس کو ٹھنڈانا ہمیں دیلے ان کو اس کو مزید جوانا اس کو جانا ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا اب یہ ادھر ڈریکونی الاغ ہے اس کے نورلکٹ کریں نا مطلب کہ کیوں نہیں وہ ان کو اشاری اکو بھال کرتا لیکن ان کو تاریل تقریقی رہا دیتا گلتے گلے اس کے گولیاں مار رہے ہیں کیا کشمینی کا مقابل بن چکا ہے تو یہ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں مطلب کہ انسان حقوقی کمیشن کو اور یہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے یہ جو ہم یہ یمرائی سوالیشن نہیں ہے یہ ایک crime against humanity ہے یہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو جو ہم دنیا کے طور دلائے دلارا چاہتے ہیں راجی صاحب اس وقت جو مصبوبہ کشمینی کے عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میٹھپ دینا چاہیں گے وہ ایتر خود صاحب کو شراء مہم نوں کو جن کے بیٹے وہ بہنے میں بیٹیے جن کے بھائی ہیں وہ بیٹے جن کے بھائی ہیں وہ وہ جدان جن کے سارے ان کو شراء پیش کرتے ہیں ان کو یکین دلاتے ہیں ان کو یکین دلاتے ہیں شوڑا کے رہوں کو یکین دلاتے ہیں کہ علاقہ شرائی کے پانتریس لاکھ ہو ہم پانترالالاک لگل پتستان دیں گے ان کو اچیس توھر پاکستان گے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ بہت خاصہ کن برالہ ہنے والا ہے کہ جب جو ہے ہم آپ کی اس انداز میں موسیقی بھاگ میں حمایت کریں گے کہ جس سے آپ اس علم سے جو ربجشت پر آسکتے ہیں آج یہ جو کانفرنس ہوئے اس کا کیا برادی مقصد کیا تھا مبنی جانتا تو ایک کانفرنس میں آج تلان آزا کشمل کی حکوم کی تارتی اور اس میں سلاف کی تارتی تلان سیاسی جناتوں تلان جو جناتوں میں بشریق ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ متفقہ رائے ہیں جو متفقہ موقع اداد کے ذریعے وہ آج سامنے آئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دھارت کے جو مغالب اس کے انہوں نے مضرورت کی ہے اور اکوانی متعدہ OIC یورپین ایڈینین انہوں نے سب سے مطالبہ کیا اپنے محصر کردار ادا کرنے ہیں اکوانی متعدہ کے انسانی حقوق کونسل سے مطالبہ کیا اپنے کردار ادا کرنے ہیں اس کے خواہد ساتھ جو نہیں ہوگی جو خود یہاں سے کچھ وفوت بھیجیں جا رہے ہیں اور جو حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ جو حکومت پاکستان میں ایک محصر کے دار ادا کرے افرادی طور پر OIC کے کانٹیک گروپ کی میٹن کرے اور ضرورت پر OIC کے افراد امیسٹرز کی میٹن کرے اور سرگائی جلازدہ کے مطالبہ دوسرے کے اس پر کرے یورپین ایڈین کے ساتھ رابطہ کرے اور دنیا بھر میں محصرہ کشمیر کو اجاغر کرے اور بھارتی افرادی افرادی مجالن جس انباز میں بھارت وہاں دہا رہا ہے اس کو گھنگی لکھوانی امیڈیا کے سامنے انگیج کریں تاکہ مصرہ کشمیر کو آگے برایا جا سکے اور بھارت کو اس جنہوں سے تن سے باز رکھا جا سکے لانا فضل رحمان کشمیر کمیٹی کے چیرمن ہے تو کیا رول رہا ہے آپ کی پارٹی کا مطالبہ کشمیر کے حل کے لیے کشمیر کمیٹی کے ایسی ایس سے اس کا ایک آئے یا اپنے مانے دہ رہکار اس دہ رہکار سے باعث نہیں تو اس کا کم یہ ہے کہ سفارشات محطب کر کے اپنے پلیٹی نگران کے ساتھ سفارشات محطب کر کے حکومت کے دینا و اپنے مطالبہ کمیٹ کرنا حکومت میں آج کی اس آل پارٹی کانفرنس میں کیا طرح ویس دے گئے ہیں کشمیر کی سفارت لیکھ حدد کے لیے آج کی جو کشمیر کانفرنس اس میں تقیب سارے کشمیر کی عدد مدید ہے شخصیات مدید ہے ہر اپنے 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 تجاویز بھی تاہم اس حوالے سے ایک آجیا ہے کہ پاکستان کی حکومت ہے کی عدد ہے اس سے مل بیٹھ کر یہ ہے کشمیر کی عوالے سے دنیا دھر میں اس پسیل کے جاگر پرنے کے لیے اکوامی پیدا ہوں جائے اسلام کی کانچنی ہوں جائے ادر مالک کے بات جائے جائے انسانی حکومت کے جو ادارے ہیں ان کے بات جائے جائے انٹرنیس پرانی میڈیا کو دے اکام دے آجائے تاکہ کشمیر کی عوال ہے وہ سارے دنیا کے پاس مصر ہوئے عوال دھریں تاکہ دنیا اس پاس پر آئے کہ کشمیر کو عوال دی دیتا ہے اس وقت جو اللہ یہ صحیح کہ وہ حنارہ دکھروں نے جو انہیں کو جو انہیں جدید اس لگ ساتھ طلب دنیا کے ساتھ انہیں کی بنائی لے کر انہیں آجائے جہاں انہیں اتحج کر کے یا شہید کر کے تو وہ اس مسئلے سے جو دستردار ہو جائے شاید انہیں کی بھولے اور یہیں قربانیوں انہیں والے وقتوں میں انہارے کشمیر کی عوضی کا دیا بنائے گا انہیں پر پسپاہ نہ ہوں گے تحریک کے اوالے سے مسئلی کانفرنس کا ایک بہت دعا رول رہا ہے تو آج کی دو کانفرنس ہو جائے اس میں کیا تدبہ آخر دہیں ہیں بسردہ رفاہ برخیل آج کے تیسرے مارج کو ہندوستران کی طرف سے بطری ریاست تھی دائشتگردی تشوپنیوں ترانے رسل آباد میں اٹھارے سے زائد کشمیری مجموعنے کو شہید کیا گیا اور سیکروں لوگوں کو وہاں پر زخین کیا گیا پاہر گرنوں سے چندے کیا گیا اس عوانت سے آج کی جو میٹن تھی تولیہ آن پرٹن کانٹرانس میں اسے کانٹرانس کی پرستے یہ یوں ہے کہ مسئلی کانٹرانس ریاستی عوانت سے تاریخ آبادی کشمیر کے حوالے سے برپور عکومت سے تحول کرے گی عکومت ریاستی عوانت سے تاریخ آبادی کی عوانت سے یہ کشمیر اوہانے والی ہندوسترال کی دائشتگردی کے عوانے سے اس عوانے سے جو بھی جیس ہون پر آنے ہون پر ملک کے اندر ملک کے بھائر بہت لینی دنیا میں جہاں جہاں مسئل کشمیر کے عوانے سے بات کرے گی مسئل کنھوز اپنے تائید اور رمائے جاری رکھی گی سیتل سفارتی سطح پر اور پارٹی کانفرنس کا کیا ہے اس سوالے سے ذرا بتائیں سفارتی سطح اس کی دلیگہ امیتی سوالے سے کہ پچھلے دنہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہندوستان نے بیدلیت کے ساتھ ظلم کے ساتھ دیس نورجانوں کو شہید کر دیا پر الہاں پر الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا کی مکمل پیور پر پابندی ہے پھر آسیہ اندرابی صاحبہ نے اپنا ایک انٹریوی دیا ایک ریکارڈنگ دیجی اور اس ریکارڈنگ کے ذریعے یہ پتہ لگا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے تو اس وقت کشمیر کے اندر جو ظلم اور بہدریت جاری اور ساری ہے وہ دنہوں کے سامنے محسنتوں کے ہم دکھانے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو رہے جو کہ ہونا چاہیئے تھا اور ہم نے آج کی جو یہ آل پاکیس کانفرنس بنائی بلائی ہے اس کا سب سے برا مقصد طرح یہ تھا کہ آزاد کشمیر ریاست کی تمام جماعتیں اور رہنیت کانفرنس کہ یہاں پر مادید ہے ہم ہل بیٹھ کر ایک یمفائید پالیسی بنائیں جو کہ ہماری جماعتوں سے حد کر صرف کشمیر کی بنیاد پر ہے کیونکہ آزاد کشمیر مسئلہ کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور اس کا دنیا دی مقصد ہے کہ طرح کی آزادی کشمیر کو زندہ رکھنا اور مگویا کشمیر کے اندرگیہ آپ نے دیکھا کہ آسیان درابی نے اپنے اس ریکارڈنگ میں اعداد کی تھی کہ جس وقت ہندوستان وہاں پر ظلم کر رہا تھا موجوانوں کو شہید کر رہا تھا اس وقت بھی مسجد کے اندر سے پاکستان زندہ آباد اور کشمیر بنے گا پاکستان کی آوازیں آ رہی تھیں ہم ایک مشترکہ پلسی بنانا چاہتے تھے تاکہ ہم دنیا کے سامنے سپارتی لحاظ پر اخلاقی لحاظ پر دنیا کو بتا سکیں کشمیری اس وقت اکتی بلی جدوجہد کر رہے ہیں اور ہمیں اس جدوجہد کو دنیا کے سامنے ایک طرح سے فرکس کرنا ہے حریت کانفرنس کا ایک بڑا اور آزاد کشمیر نے یہ جو آر پارٹیس کانفرس بلائی یہاں پہ اس میں آزاد کشمیر اور مقموضہ کشمیر کی سبی جماعتیں انکلید کانفرس مجید ہے اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو مقموضہ جمع کشمیر کی مجیدہ صورتحال ہے کشمیری قوم اپنا بنا دی حق حق خدا مانگے کے لیے جنیت میں اتاقام دے رہے ہیں کہ جو ہماری کاردادیں اکوان مجیدہ کے اندر مجید ہیں اور ہندوستان خود انہیں لے کر ہندوستان بلگوضہ اکوان مجیدہ کے اندر گیا اور ان کاردادوں ابھی تک امید نہیں ہو رہا جس کی میں جو سے ہندوستان جو پوری قوت کے ساتھ پوری اپنی جو طاقت کے ساتھ مقموضہ کشمیر میں مزموم کشمیری کو اکوان کر رہا ہے اور وہاں ہندوستان کی آٹھ لاکھ مسئلہ کے فوج ہے وہ مقموضہ جمہ کشمیر کے چپے چپے پہ مقموضہ کشمیر کے گلی کوچھے میں مقموضہ کشمیر کے شہر میں مزموم کشمیر کا خون بھار رہی ہے آج ہم کانفرس کے اندر جو ہم تجاویز مقموضہ جمہ کشمیر کے آزادی کے لیے یقجا ہے اور ایک ہو کر ہم آزادی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم مقموضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں ہم ہر حال میں ان کا ساتھ دیں گے ہم کس طرح سے مسئلہ کشمیر پوری مقموضہ کشمیر کے اندر گرہان شہید وانی کی شہادت کے بعد ایک نئی لہر نئی امن پروان چری ہے اس وقت کشمیر کے اندر ہندوستان ظلم و دربوریت اور طاقت کا ایک احساس تمال کر رہا ہے جس سے انسانی حقوق کے علم بردار تمام آداروں کے لیجس نشان بھی بنتا جا رہا ہے تو بشتہ جنہوں مقبولہ کشمیر کے اندر شہادت کے علاقے میں اور باقی علاقوں میں جو کشمیری نوجوانوں کی شہادتیں ہوئیں اس پر ہمیں سخت تشمیش ہیں ہم نے پاکستان کی تمام سیاسی و حضبی جماعتوں سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام جماعتیں اپنی اپنی طور پر اپنی اپنی پارٹیز اندر ایک کشمیر سل کا قیام عمل میں لائیں تاکہ ان کے جو کشمیر سل اور کشمیر فورم جو بیرونی ملک جائیں اور حکومت پاکستان اور حکومت اواز کشمیر مشتر کا کو بھی ایسا عمل کو سامنے لائے تاکہ جس سے ہندستان کا جو ایک منفق چہرہ جو مکرو چہرہ تاکہ دنیا کو بتلا سکھیں اور دکھا سکیں کہ کشمیر کے اندر کشمیری کے ساتھ کس طرح ظلم ستم کے فہار وہ تو رہا ہے جنہوں وزیرا آدم پاکستان یہاں تشریف لائے انہوں نے کشمیری کی جس بہت مفق مقبول کشمیر سے اندر گیا آج ہم نے اپنی سپیش میں چاہے لیٹیشن میں چاہے اپنی اچھے کیا رکھ شوپیا کلنگ پو سال بعد چھوٹے چھوٹے بچے کے ساتھ جس رکھ پر کلنگ سے سکھنے کیا جا رہا ہے اس مسئل پر کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہو نہیں سکتا ہم سب ملکے کس طرح سے اپنی کشمیری دہن ورائیوں کو ان کا حق دلا سکتے ہیں اور کیا اس حوالے سے تجاویز آج آج سار ٹارٹی کانفرز میں بائی گئی ہیں ازاد ہوں بائی کانفرز کی طرح سے چار مختلف سیکٹر نے پر ازاد کشمیر کو تجاویز دی گئی کہ ہم اگر بہتر طریقے سے جو مقوضہ کشمیر میں جاری نہیں صرف تحریک ازادی کو تطویئ پہنچ سکتے بلکہ ہندوستان کی طرف سے ظلم اور بردری کو تطویئ جا رہے ہیں انہوں کو بھی آدمی دنیا کے سامنے اجابر کر سکتے ہیں کشمیر کمیٹی جو جو ریڈی گورمی کا پر اکس کمیٹی کو اکتر کیا جائے اور اس میں اگر آئے سکے تو ازاد کشمیر کے جو لوگوں کو بھی مہنگ دے کے ان کے تعداد بڑھائی جاؤ اور کشمیر کمیٹی کے فورم سے مسئلہ کشمیر کو آدمی سطح پہ اجادر کیا جائے جیسا یہ اٹھا کہ دپلومیٹک نحاظ پہ سپیشل توجہ دی جائے اور کشمیریوں کو خصوص دپلومیٹک نحاظ پہ مسئلہ کشمیر اٹھانے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے چلا سکیں کیسے ہماری تجویر یہ تھی کہ آر پار کی کشمیری قیادت جائے وہاں پہ کشمیری قیادت مل بیٹھے اور مجدہ جو علاہ سوشل میڈیا کا دورہ اور پینٹ میڈیا کا یہ صافی ادرات ان سے الکٹرانک پینٹ میڈیا کے جو لوگ ان سے تیار کیا جائے اور اس وفت کو عالمی سطح پر بیجا جائے تاکہ وہ اپنے کمیونیٹی کے ساتھ مل کے انہیں مسئلہ کشمیر کے بارے میں بتائیں کہ جب اگر قائل ہوگا تو پورے مل کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس مسئلے کے حال کے دیئے کو کر سکتا ہے دی نازم اصلاف محصص مشتاق مرحاص وزر اطلاع جنہ کشمیر نوزید ہیں اسلام علیکم اسلام مشتاق صاحب سب سپر میں آپ سے پوچھنا چاہوں نہیں کہ مسئلہ تسالو سے جاری ہے لیکن جو دیر سال پالے برانوانی شہید کی جو اس کی شادت کے بات کے واقعات ہیں یا اس کے بعد جو علم ستم کا میع بگار گرم ہوئے اور شپریہ کے اطرال کے واقعات ہیں اس کے انتیجے میں جب پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا خاص کر ان کی سکرین دیکھتے ہیں انہیں اس طرح سے سوائے پی ٹی وی کے پی ٹی وی سکرین دیکھ جائے تو ایک ایشو زندہ ہے اور لوگوں کو اس سے فیڈباگ بھی ملتا ہے لیکن باقی لوگوں بھی اپنا کنٹیبویٹ کر رہے لیکن اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پاکستان کے پرچموں میں شہدہ کی تدفین ہو رہی ہے پاکستان کے میڈیا اس کو عام کرے اس طریق کو لیکن بدقسمتی سے اس طریق سے آن ہی کیا جارہا اگر پاکستان کا میڈی ٹی وی سٹیشن ہیں ٹی وی چینلز ہیں اگر وہ اس معاملے میں تھوڑا سا آگے جا کے آگے جا کریں تو میرے حیال میں میڈیا بھی اپنی جو انت اس تحریک پر دار ادا کر سکتا ہے مستق یہ تو ہوگی پاکستان کی بات انٹرنیشنل میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہم یہ حبریں یہ مسئلح کشمیر تک پہنچا سکتے ہیں یہ بدکس مجھ انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی ریفلیکشن مجھ نہیں آرہی یہ تو یہ کہ بھارت نے تمام انٹرنیشنل میڈیا کو دین کیا ہو وہاں پر ان کے نمائند آزاد آنا کام نہیں کر سکتے تو ایک سوشل میڈیا نے اس کو زندہ کیا ہوا اس سے جو فوٹیج آجاتی ہے کوئی تصویر آجاتی ہے اس سے پتر چل رہا ہے کہ وہاں پر کتنی مظالم ہو رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی زمداری کو محسوس کرے خاص کر بھارتی حکمت پر یہ زور دے پریش رائز کرے کہ اس کے نمائند دان کو دی جائے اور انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر جا کر کرے اور لوگوں کے جو 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 جذبات کی ترجمانی ہیں وہ کرے اس میں تو کوئی شاہد نہیں کہ الیکٹرونک میڈیا کا جو ہے ہر جگہ وہ چھایا ہوا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جو اور پارٹی کانفرنس ہوئی گئے میڈیا کے حوالے سے کیا کوئی تجاویز دی گئے ہیں جو پارٹی سپنٹ ہیں شکہ آپ جو ہال پارٹی کانفرنس ہے میڈیا آگے بڑھ کرے اس تاریخ کی جو آبیاری کرے میڈیا کے حوالے سے مختلف تجاویز بھی آ رہی ہیں میڈیا کے مالکان پی بھی ہے اس کو بھی سوارشاہ لکھے بہتی چاہیے سال پارٹی کانفرنس کی طرف سے جو بھی ان کے پاس پورٹی جیز ہے اور پہلی خبر جو ہے مقرورہ جمہ کشمیر سے آنی چاہیے ہمارے یہ ہے کہ چھتی یا سات بھی خبر آتی ہے لیکن جن کے وقت جو بلٹن خطوشی ساتھ ہیں اور دن ادن ہوئے جب ان کو آزادہ مرے گی اور کشمیر انشاءاللہ بن پر رہے گا پاکستان اسی کے ساتھ کو مجھے اجازت اللہ حافظ